اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنتو باللہ ورسولہی حوبل اپل والا خروت ظاہر والباطن وہو علا قلی شیئن علیم وابشرا لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتا مل لسانی افقا کو قولی موزد ناظرین بھائیوں بہنوں بزرگو اسلام علیکم اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر اب حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا تو وہ اتنے ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں مخالفین بھی جنتی ہیں آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان تہہ پائے گا ٹھیک ہے نا یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو باقیوں کا بھی ہو یہ ان کی ایک امید ہے جیسا کہ ابھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان اپنا بغز صحابہ جو ہے یہ ہر طرف دکھاتا رہتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بغز صحابہ آپ یہاں دیکھ لیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بدعا کی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ابن شہبہ کی ایک روایہ سنا رہا ہے اور اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے بدعا کی اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آخری بات مجھے ہوتے ہیں مولوی بتاتے نہیں ہیں اور یہ اور وہ آپ نے ساری ویڈیو دیکھی کیونکہ لازمی سی بات ہے اس نے ان کو تو خوش کرنا ہے نا جنہوں نے اس کو اس مشن پہ لگایا جس مشن پہ یہ ہے اور جس مشن پہ یعنی کہ یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے آخر ان کو بھی تو خوش کرنا ہے نا کہ جو کہ یعنی کہ اس کو پیڈ کرتے ہیں یا جن کا یہ ایجنٹ ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ابھی سنی کتب سے یہ جو بکواس کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے میں سنی کتب سے آپ کو بقیدہ طور پر ابھی ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قطن کوئی بدعا نہیں دی ٹھیک ہے اور ایون کہ میں آپ کو شیعہ کتب سے بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بغز صحابہ کے اندر کچھ بھی جو موہ میں آئے جس روایت کو لینا اور پھر آگے یعنی کہ جی مولویس روایت کو نہیں سناتے میں پورا سناتا ہوں میں بھی آج پورا سناوں گا تو یہ المسلمی فبن شہبہ کی آپ کے سامنے روایت آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے یہ آپ کے سامنے بالکل اس ٹیم یہ کتاب الجمل ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر بھی آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر ایک شخص ہے جو جنگ سفین تھا اس کے اندر تھا تو وہ آوال بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اور معفوم بھی بتا رہا ہوں یہ وہ آوال بتا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو شام کے طرف دیکھا کرتے تھے اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ جو شام والے ہیں ان کو بھی ان کی بھی مغفرت فرما ٹھیک ہے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اب آپ یہ دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اچھا آگے یہ کہتا ہے کہ جی یہ بات جو ہم مولدی بتاتے نہیں ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نہیں بتاتے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو کہ نہ بتانے والی ہو کہ جی اب آپ دیکھیں نا کہ یہ اس میں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جی میرا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہوگا یہ اللہ کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے اللہ کے سامنے ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر بھی جو ہیں وہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ بھی جنتی ہیں ادھر جو قتل ہو رہے ہیں وہ بھی جنتی ہیں اب اس میں نہ بتانے والی کون سی بات ہے کہ حضرت علی جو اس بات کو کر رہے ہیں اس کو نہ بتانے والی کون سی بات ہے یہی بات کی ہے نا اس نے بھی کہنا میں انجینئر محمد علی مرزا نے اس میں کون سی سائنس ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مولوی اس بات کو چھپاتے ہیں میں کیوں چھپائیں گے وجہ کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو لڑڑے ہیں وہ تو ان کے لئے تو وہ بغیتہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرما ٹھیک ہے ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو اور میرا اور جو معاویہ کا معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ تو ابھی دیکھیں اس میں کون سی چھپانے والی بات ہے اچھا آگے آپ دیکھیں اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ روایت سامنے آ رہی ہے اس روایت کے اندر دیکھیں واضح الفاظ ہیں کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں اور یہ امام جعفر رحمت اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے اور فیصلہ میرے حق میں ہوگا اور معاویہ کو جو اللہ تعالیٰ معاویہ کی بخشی سے فرمائیں گے آپ یہ عبارت کا خود ترجمہ کر لیں اور پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی خبر مجھے آپ دیکھیں نا اخبر نے حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر دیکھا یہی خبر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی ٹھیک ہوگا بردعا والا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کہ کس طرح گمرہ کرتا ہے عوام کو انجنئر محمد علی مرزا اور کس طریقے سے مطلمین کے رفضیت کو پرموٹ کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اچھا اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان جس طرح کا اس کو اس کی زبان میں اس سے بات کرو اب یہ کتاب ہے جی شیعوں کی اپنی کتاب ہے ٹھیک ہے اور مقتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے یہ شیعوں کی اپنی کتاب ہے تو اس میں آپ کے سامنے یہ عبارت وضع آ رہی ہے آپ اس کو اگر گوھر سے دیکھیں اور اس کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو کہ جب دیکھیں آپ کو یہاں ایک چیز بتاؤں کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو بدعا دی ہی نہیں کسی کو بدعا نہیں دی ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہ یہ تمہاری بکوں سے پڑھ رہا ہوں جنر محمد علی مرزا رافضی یہ تمہاری بکوں سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ مقتل حسین اس کے اندر سامنے یہ عبارت آ رہی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ وفات کا پتہ چلا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا انہوں نے کہا انہوں نے بقاعدہ طور پر یہی الفاظ بولے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی یا کچھ ایسا نہیں یہ آپ کی کتاب بتا رہی ہے میں نے نہیں کہا ٹھیک ہے یہ عبارت بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بغز صحابہ کے اندر یہ انسان جو ہے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اس انسان کو جو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی موقع حاصل جانی نہیں دیتا مطلب مین کے اگر تو جہاں بغز صحابہ کی بات آئے گی تو اس کے پاس اگر حدیث ضعیف بھی ہوگی تو وہ صحیح ہو جائے گی اور جہاں صحابہ کی شان کی بات آئے گی تو اس کے پاس حدیث صحیح بھی ہوگی تو وہ ضعیف ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے عراوی میں سو جائیں گے کبھی کچھ ہو جائے گا یہ انسان جو ہے اتنا منافق انسان ہے کہ آپ یہ دیکھیں کبھی قادیانیت کو پرموٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں کبھی جو ہے یہ پرموٹ کر رہا ہے رفضیت کو اور آپ دیکھیں کہ آج تک کبھی اس نے کسی شیعہ کے خلاف ویڈیو بنائی بلکہ یہ حفظ اللہ رحم اللہ تو ان کے لئے یوز کرتا ہے شہنشاہ نکوی جیسے فتنے ہو گئے یا یہ جتنے بھی یہ جواد نکوی ہو گئے دوسرے ہو گئے جتنے بھی ہو گئے ان کے لئے یہ بقیدہ رحم اللہ کا لفظ تو یوز کرتا ہے حفظ اللہ رحم اللہ یعنی کوئی ان کو عالم مانتا ہے ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کتنا ڈول فیس ہے کہ آج تک کبھی اس نے شیعہوں کے خلاف ویڈیو بنائی نہیں بنائی اس کی رزن ہے یہ کیسے بنا سکتا ہے یہ ان کی ترجمانی کر رہا ہے یہ دو دو مذہب کی ترجمانی کر رہا ہے ایک طرف یہ رافضی مذہب کی ترجمانی کر رہا ہے اور دوسرے طرف یہ قادیانی مذہب کی ترجمانی کر رہا ہے ادھر یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملون کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور ادھر یہ رافضیت کو پرموٹ کرتا ہے تو یہ جو ٹیم تیار کر رہا ہے نا بیسیکلی رافضیوں اور ان کے لئے تیار کر رہا ہے اور میں آپ کو کہا تھا انقریب وہ دن دور نہیں ہے جیسے مفتی فضل حمدرد کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ انقریب شیعت کا اعلان کرے گا اور یقین کریں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ انسان بھی یہ تو بلکہ دونوں مذہب کا اعلان کرے گا آپ دیکھئے گا یہ مرضیت کا اعلان بھی کرے گا اور ساتھ شیعت کا اعلان بھی کرے گا اور اس کو لوگ جوتے ماریں گے اسی وجہ سے خدارہ عزدجالی فتنے سے بچیں یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے سرا سرا گمراہ کر رہا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حدیثوں میں تحریف یہ کرتا ہے جھوٹ یہ بولتا ہے اپنی کہیوی بات سے یہ پھر جاتا ہے ایسے نہیں اس کو مرزا تھوک چاٹ کہا جاتا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تھوک کے چاٹنا اس کی عادت ہے اللہ دو جل ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھیں وافر و دوانان الحمدللہ حرمالعالمین